تو سایس سوچیندے ہو سو کہ مولیلہ اے ٹائم کی رو بان گیا اور بانیاں دی اپنی مرضی آئی وگرنا میں پہلے پڑھن ورستے تیار ہوں تو ہون تو سا سوچیندے ہوئے پہو سو پہ لمیٹ کرے سی نہیں میں لمیٹ ہی کائنی کرنی نبیان نے سلطان فرمایا آسان سارے دے سارے محمد آئیں ساڑھا پہلے بھی محمد ساڑھا درمیان علاوی محمد ساڑھا آفری بھی محمد ساڑھا سارے دے سارے محمد آئیں علم چوے کھو حلم چوے کھو شجاعت چوے کھو سخاوت چوے کھو کمال چوے کھو حسن و جمال چوے کھو ہر امام اپنے اپنے وقت آم محمد نظرہ سلام علاوی محمد سلام علاوی محمد سلام علاوی محمد شکریہ کل میں ایک مجلس چپڑی تھی جو چکار کی تھی کہ سارے دے سارے محمدیں کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے موترن بزرگاں فرمایا کہ وہ مجلس بڑھا آئے اوہ میں نہیں پڑھتا انہوں نے جلسے سے پڑھ ساں آج دیر چاہتا ہے کہ جیسے معصوم امام کی شہادت دے نہیں اسے تھا تھوڑا یا ذکر یا پہ میں حقیل کر سکتا ہاں امام سجاد دربار یزید چاہے کھلیں ہتھا نیوے چاہت کڑیاں پہرہ نیوے چپیڑیاں گار لے چکاو یہ سارے عالت بازار کھچکا دربار کھچک کھچ بھرے ہو جائے وزیر آئے وزیر آئے وزیر آئے وزیر آئے وزیر آئے وزیر آئے اس فتح دا جیشن منایا ہے میرا دل چاندہ ہے جو میں مولا دا اوہ فضائل سنا ماں جیڑا مولا نے اپنے دا دیتے نانے دے فضائل دربار یزید چپڑے چونکہ ساڑھے کھل اکثر دربار شام انہوں مسائب در انگی سنے ہوئی دا ہے اور غلبا میں اتفا پہلے ہی بڑھ چکا لیکن آج چونکہ دن ہے جناب امام زین العابدین در خوش قسمت ہے قوم شیعہ کہ آدم تلائے کے خاتم تن اور خاتم تلائے کے مہدی دورانت آئیں کسے تا امام نہیں جس تنہا زین العابدین ہوئی فخر ہے قوم شیعہ نو کہ سانٹا امام زین العابدین ہے عبادت کرنہ لین زینہ اور سید و ساجدین سجدیاں کرنہ لیندہ سردہ اے امام سجاد ہینمی بیمار حتہ نوچ حدکڑیاں پیرہ نوچ بیڑیاں گالے جتاؤ مستورات بھی نال پہ دن دربار چائکلن اے یزید کمینہ فتح دا جیشہ منائی بیٹھائے اس ایک خطیب انہوں آگیا کہ اٹھے گے ممبر دے اٹھے کھلو گے میری جادت فضائل پڑ تیدا سے کوئی تورک دا باگی ہائی تیدا ماز نہیں پڑتا اس تنالہ سن جان کیتی ہے اے خطیب اٹھے آئے اس خطبہ دیمنا شروع کیتا ہے جس نے اس خطبہ دیتا ہے اس لئے امام سجاد اپنیا ہاتھ گڑیاں کنجیاں گالے جتاؤ کوئی کے سار بلان کر گیا کہ یا یزید اہ دلی انہاصلو انہازل آوال اوکمینہ یزید آکیں اس لکڑیاں دے دھیر اٹھے کھلو کے میں قیدی دستان جے میں کون ہاں امام سجاد ممبر نے یا کیا لکڑی دے دھیر آکیا علماء اس دیشارہ دے چلکی آئے کہ ممبر تاں بڑھ سیں اگر حق بھائیاں نہیں ہو سیں حق دے اٹھے پردہ پائے باطل دی ترگیجی کرے وقت ممبر ممبر نہیں لکڑیاں دے دے امام سجاد فرمائے یزید اگر آکھیں اس لکڑیاں دے دیر اٹھے کھلو کے میں قیدی دستان جے میں کون ہاں ایسا کہنا دے ساں اجازت جس لئے سنکار کیتا جتنے سفرا آئے ہاں غزرا آئے ہاں مشیر آئے ہاں انا چنہیں بادشاہ اے عدد تقاضیم خلافے تو اے اپنا مواقف بیان کیتا ہے کہدی تدست جے کون ہے نالتوان ہے جے ترک تباغی ہے اوہ مدینے دی عربی کھلا بلے دائے لہجہ مدینے والا عربی مدینے یا ری دست دستائی ایسا کہنا دے ساں اجازت ایسا تا ایک وزید خوشانتی ایسا تے قریب آکے آدھائے یزید تینو اجازت دے منی بہو سین تیرے آپ نے بلائے ہوئے مہمان ہیں مہمان اس گلدہ تقاضہ کر رہے ہیں فضیلتوں ہوندی ہیں جس تا اقرار دشمن گئے ہیں شزید جیسا دشمن اپنے مشیر ربائے کے پیاد آئے ہیں توں تھا آدھا پیانب اجازت ہے توں نوں جاندہ میں جاندہ ایک کون ہے ایسا گرانے دا فرزاند ہے جنا نوں نبییاں دے سلطان علم ہی عطا کیتا ہے جن میں کوئی پرندہ اپنے بچے نوں چوک مند تکل کرے ہیں اے او سیلے تایں در بار تن بائے ممبر تن نا دا سیں جسے لے تایں میری اور میرے جد دیئے مزمد نہ کار لے سیں او سیلے اجازت دے انہی پیس چونکہ سارے ان کا تقاضہ آئی امام سجاد آئے ممبر دہوتے ایوہنہ سو لوگو میں بڑی جلدی کار رہاں مریشان نہیں ہونا میرے بعد کافی مہمان پڑھ رہاں امام سجاد منبار دھوکتے آگئے ایوہ الناس اللہ نے احسانوں چھ انا اور سات او فضیلتا عطا کی تھی ہیں جو یہاں قینات اچھکی سندے سکیتی ہیں اللہ علیہ وسلم کیری فضیلت مولا فرمایا او تین العلم والشجاہ والسماہ والسیادت چھ ایوہ تفضیلت مولا نے او بیان کی تھی ہیں دربار دھوکتے پانا رہندے مو دھوکتے تھپڑھائی اللہ نے علمہ سانو عطا کی تھی علمہ سانو عطا کی تھی شجاہت بہادری سانو عطا کی تھی سخاوت شرف اللہ نے سانو عطا کی تھی سرداری اللہ نے سانو عطا کی تھی و محبت فی قلوب المومنین اور مومنین دھوکتے دیلہ دھوکتے سانو عطا کی محبت رکھی دربار دھوکتے پانا لہدے مو دھوکتے تھپڑھا کہ مولا دس رہن کہ دربار دھوکتے پانا لہدے مومن نہیں اس دیہواری صاحبان ایمان نہیں مومن ہمینا سجاد گھڑیاں پا کے کھلو گیا بہت فرمائے وفضلنا بیعنم نبی مختار محمد اللہ نے پہلی فضیلت سانو عطا کی تھی محمد مصطفیٰ ساٹا نانہ ہے تو ہٹا نہیں وہ منہ صدیق اور صدیقی انبار علی ابن ابی طالب وہ میرا داد ہے تو ہٹا نہیں جملہ اکھا جدے نراض ہو ہوتا القاب چوری ہو گئے وگر نہ نبیوں کے سلطان علی امیر اکمہنا کے مردے دہت رکھ کیا کیا یا علی صدیق اکبر تو ہے فاروق اعظم رونا اے حدی یا علی صدیق اکبر تو ہے صدیق اکبر علی ابن ابی طالب میرا دادا ہے تو ہٹا نہیں وہ منہ تیار اور جعفر تیار جس اللہ نے فضیلت عطا کیتی ہے جو جنہ دے جو ملیکہ دنال پرواز کریں گا ساٹا چشم و چراغ ہے تو ہٹا نہیں بنو آشم دا چشم و چراغ ہے بنو امید نئی وقت فرمایا با منہ حسد اللہ اور اللہ نے لشکردہ شیر خنزہ سید و شہدہ ابن آشم دا فرزان ہے بنو امید نئی ومنہ حسد رسول رسول اللہ نے لشکردہ شیر علی ابن عبی طالب میرا دادا ہے تو آنڈا نہیں فت مولا فرمایا جیڑے جان دے ہو جان دے ہو جیڑے نے جان دے آؤ میں تو اندہ ساما میرا سب کیا ہے میرا نسب کیا ہے انا بنو مکہ تول مینہ انا بنو زمزم و صفا انا بنو منہ ملال البرا کے فل ہوا فرزاند مکہ میں ہاں فرزاند مینہ میں ہاں زمزم دوارس میں ہاں میں اس کا فرزاند ہاں جس نے حجر حسد کو اصلی چادر دے ہوتے چادر دے چاک اصلی مقام تے نصف کیتا میں اس کا فرزاند ہاں جس نے واسد آسمان کو براک جیسی سواری آئی نعرہ تکفیر اللہ و اکبر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری باواز بلانتار صلی اللہ و اکبر یہ نماز مونا واسدے ٹائم چاہیزہ ہوندہ ہے میں ہی جلدی کریں نانی میرے مہمان ہیں بسم اللہ بسم اللہ جناب امام فرمائے میں ہوتا فرزاند ہاں جس دے واسدے براک جیسی سواری آئی میں اس کا فرزاند ہاں جس نے اللہ نے راتوں رات مسجد الحرام تو لے کے مسجد لکسات آئیں سہیر کرائی اللہ برمان صلی اللہ بے ملائکت سما میں اس کا فرزاند ہاں جس نے چوتی آسمان دے ملائکن و نماز بڑھائی جس نے ام بیان و جماعت کرائی انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ میں محمد مصطفیٰ دا فرزاند میں علی مرتضیٰ دا فرزاند کون علی منظر با فراتیم الخالق اتا کال لا الہ الا اللہ میں اس مجاہد علی دا فرزاند ہاں جس نے حرم دے مشرق سردارہ دی ناکن و زمین دے رگڑ کے لا الہ الا اللہ سبحاند 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 اب امام سجاد فرمایا میں ساری حریفی چھوڑ دیتی ہے توڑی جلدی دے گا جاتا ہوں امام سجاد فرمایا کہ میں حصطفیٰ فرزاند ہاں جس نے نبی دے سامنے دو نیزیں دے نال جنگ کی دی جس نے نبی دے سامنے دو نیزیں دے نال جنگ کی دی میں دو واری ہجرت کرن آلے دا فرزاند میں اس دا فرزاند ہاں جڑاو حق دفا دے خندن دفا دے بدر دفا دے جس نے امام سجاد فرزان پڑے دربار دے رومان دیں آوازیں بلند ہوئیا چیخان بلند ہوئیا ایک دوئے نہ لے اس کمی نے کیا کیا جمعہ تا کوئی تورک دا باغی مرایا او تا رسول دا پتر ہے او تا زہرا دا پتر ہے آوازیں بلند ہوئیا اتنیا آوازیں بول دے رہے امام کسے سوڑنا سکی گل اس نے ایک امینہ دا جس نے ایک انقلاب لے آسار اس لے دا کم یا محزن اکتا کلام آلی ابن حسین ام محزن اٹھی آزان دے سجاد دے کلام نکتہ کر آزان دا وقت کوئی نہیں ایسا کیا کہ اللہ ہو اکبر خام ہوئی شوئن امام سارا مجموع خام ہوئی شوئی ایسا کیا اللہ ہو اکبر امام سجادہ کے اللہ شوئی اکبر من اللہ بے شرط ہر اکتو گھٹا قیناتی ہر تزیم ذات کوئی وقت سا کیا شادہ لا الہ الا اللہ امام فرمایا اس قیدی تک گوشت بوست حدیان گواہی نیرین تو واحد اللہ شریک ہے جس وزہ موزن آکے اشادو انہ محمد رسول اللہ اس وزہ موزن دے پاس رہے کے اس کو دیا موزن ہو خاموش ہو جا بے وقت ازانہ کھڑا لا اے خاموش ہویا مولا یزید دے پاس رہے کیا دن تیرے دربارج تیرا موزن جس محمد رسالہ دیگوائی دے رہا ہے دسو میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے اکمین اگر تُو آک سے میرا نانا ہے قضبتا و کفرتا تُو جھوٹ بول سیں تُو کفر کرے سیں اور اگر تُو آکے اس قیدی تا نانا ہے اور واقعان میرا نانا ہے کتے سید سجال او خاص حال کیتا ہے فیقے فرمان رات دسات تیرے دربارج نبی زادیاں قیدی بانکے کیوں تیرے دربارج محمد ایدیاں قیدی کیوں اگر میں قیدی میں سجاد محمد نواسہاں وَدْكَرْ بَلَا دے نواسہ رسول دا قتل کیوں اگر میں محمد نواسہاں وَدْكَرْ بَلَا دی شہداد لاشا دے اُتے گھوڑے کیوں وَدْكَرْ بَلَا دیا لاشا دے اُتے لٹ کیوں محمد نواسہاں ازادارو جسے لے شہید ہو گئے مولا اُسرے ناکرمینیاں پہلے گھوڑے بجائے وَاطِنَا لاشا لٹی ہے لاشا لٹنالے دو کی سندھیان لٹی دوں جان کے پئی ہوئی آئی لٹنالے ہکے کی سندھیان کوجی کمینے باج پہن آکے غریب دی لاش پہ لٹن دیں کوجی کمینے باج پہن جڑے خیام پہ لٹن دیں جڑے لاش لٹن آئی جس دے ہاتھ کچھ امام آئی امامہ لٹ لے گئی آئی جس دے ہاتھ اب آئی اب آئی لٹ کے لائے گئی آئی جس کمینے دے ہاتھ کچھ بندری آئی وَاطُس اُنگِل کٹ کے لائے گیا ہے جڑے کمینے خیمیں دے پاس یا جس دے ہاتھ پر چادر آئی یہ چادر لائے گیا ہے جس دے ہاتھ پر چھ دور رہا ہے وَاط بیک ہی نیسوں جو خون واندہ پہ آئی دورا لوٹے اس ای کمینہ لوٹیں دا ہی خلا ہا رون دا ہی خلوتا ہا بی بی آ کے کمینہ جا لوٹائنا ہے تا رو نہیں رون ہیں تا لوٹ نہیں ایسا کہ بی بی لوٹیں دا اس وقت دیاں میں نے لٹاں گا کوئی اور لٹ لے سی روندہ اس واس دیاں بجیس دی اٹھاراں بھی را ہوئے اوہ بھینڈوں لوٹی کی نے پائے گی ازادا رہو ہو پائے گی لوٹی بارہ یا تیرہ دنہا جسے لئے اس کمینے سارے موں دفن کر لیا سیدانی علاشہ دفن کسے نہ کیتیاں امام سجاد موزید نے آئے آنکہ لائشوں دفن کرنے لگے پنوہ سادہ لائشوں دفن پہ کرنے دو لائشوں باج گئیاں مولا فرمایا تو ساں ٹور جاؤ میرے نال دفن کراؤں گا لیا آنکہ کیڑیاں دو لائشوں ہیں تو امول بنین دلال عباس اللہ جانے کے سجاد آئے تب دادا غازی آیا اور دادا علی آیا یوسوس بابا اس رہنا یوسوس اگر کوئی عرشی مخلوق کا یہ تجیب ہی لائیا ہو سی اب بنوہ سادہ لگ دو سن ٹور جاؤ میرے نال دفن کراؤں مڈا لیا آگئے بنوہ سادہ رہو کوئی مسلح لائیا ہو کوئی چتائی لائیا ہو چاچے دلائش دفن کرنی ازادہ رہو سیدے سجاد مسلح کیوں منگی آئے چتائی کیوں منگی ہے وجہ کیا ہو جا علماء لکھیے جہاں مل بنین دلال زین تو ڈھلائے کوئی آدھائی بدر آبے بغلے لائے لیو کوئی آدھائیو حد آبے بغلے لائے لیو کوئی آدھائی سبین آبے بغلے لائے لیو کئی ماری اے تلوار کئی ماری اے نیزار کئی ماری اے پتھار حالت غازی دیئے ہو گئی ایسے ید سجاد سینہ چانڑا دھڑ زمین دلائے دھڑ چانڑا سینہ زمین دلائے بنیا کر مار کرن چاچا تیری لاش نہیں چھنی دی مسوے تلا کے لاش دفن کی دی تاویزے کبر بان کر کیوں ان کی تائی تیرہ غریب اکبر دلاشت کی دا حق کر مار کر چاچا زیادہ دنیا باد کلافا تیری لگائر دنیا خواہ کے حزاد رنبا بیدہ تاویزے کبر بان کی تائیس خوئی غریب تو غریب ہوئے قطبہ دکھتا ہے ناکیاس سید سجاد دکھنا دلالا قطبہ اکنار قطبہ دکھتا ہے ناکیاس تیری لگائر دنیا میرے باب حسین دی کبرے جیڑا کار بلا دے تسا مارے گیا جیڑا اکبر لاہ گیا جیڑا غازی لاہ گیا موسیقا موسیقا